دنیا نیوز ہیں کیا یہ تو اہم سوالات ہیں انہیں ہم پروگرام کے آخری اس سے پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی زیادہ ہم موضوع بھی جس کے سم کرنے جا رہے ہیں وہ کرونا وائرس سے جڑا ہوا موضوع ہے گوانر سندھ کا کرونا ٹیسٹ ماداد دس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اسپین میں بھی دو لاکھ اور اٹلی میں بھی تقریباً دو لاکھ افراد متاثر ہیں ڈبلیو ایچو نے شامی صاحب پاکستان کے حوالے سے وارننگ جاری کیا کہ اگر مناسب اقدامات نہ اٹھائے گئے تو متاثر افراد کی تعداد جولائی تک یا اس سے آس پاس دو لاکھ تک ہو سکتی ہے اب اس سارے صورتحال کے تناظر میں سوالات یہ ہیں کہ پاکستان میں روزانہ کتنے کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں کتنی صلاحیت ہے پاکستان کے پاس ٹیسٹنگ کٹس کی فراہمی کیا صورتحال ہے لیب کی کیا صورتحال ہے لیب فیلز اسپتال کہاں کہاں ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکیوپنٹ کی حوالے سے شکایات ہیں وہ کیوں ہیں تو ان موضوعات کے لیے ہم نے پھر زحمت دیئے چیئرمن این ڈی ایم اے لیفٹن جنرل محمد افصل خان صاحب کو وہ ہمارے صاحب تشرف ہے جی ہمارے صاحب وہ آگے ہیں براہ راست موجود ہیں لیفٹن جنرل محمد افصل صاحب اسلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا جامی صاحب اسلام علیکم جی شامی صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکرہ جی بہت مربانی صاحب جنرل صاحب یہ ذرا بتائیے ہمیں کہ آپ کا اس وقت منڈٹ کیا ہے یعنی یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنا اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پھر اس کا علاج کرنا اس کے لیے وسائل فرام کرنا ہسپتالوں کی نگہ داشت کرنا یعنی یہ سب امور جو ہیں وہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہیں شامی صاحب میں اس کو یس بھی کہوں گا اور نو بھی کروں گا اس وقت ایک ادارہ ہے جس کو نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کہتے ہیں وہ تقریباً ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نگے رکھے ہوئے ہیں اور انہی وہی ادارہ جو ہے اس وقت کوارڈینیشن کا کام کر رہا ہے لیکن انڈی ایم اے منسٹری اف ہیلتھ سرویسز کے ساتھ مل کے ہم یہ جو کام آپ نے پانچے کہے ہیں ان ساروں میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مین کام جو انڈی ایم اے کا ہے ہم وسائل مہیا کر رہے ہیں وسائل آپ تمام اداروں کو جو اس وقت بروے کار لائے جا رہے ہیں تو اس حساب سے اگر یہ جاننے کیوشن کریں کہ اس وقت پاکستان میں وسائل کی دستیابی کی صورتحال ہے کیا تازہ آداد و شمار کیا ہیں جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے میں ٹیسٹنگ کیٹس کے اوپر بات کروں گا لربارٹریز کے اوپر بات کروں گا جو ٹیسٹنگ کا نظام چلتا رہا ہے پچھلے دو مہینے اس کے اوپر بات چیت کروں گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس صرف آٹھ لبرارٹریز تھیں جو کہ کام کر رہی تھیں اور روز کی جو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ تقریباً دو سو سے پانچ سو ڈیپینڈنگ کے کتنے ٹیسٹ جو ہیں کرنے کے لیے کہے گئے وہ ہو رہے تھے آج الحمدللہ ففٹی ایٹ اٹھاون لبرارٹریز جو ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں روزانہ کے ساتھ آٹھ ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن ہماری صلاحیت بہت زیادہ بھی بڑھ چکی ہوئی ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ صلاحیت بہت بڑھ چکی ہے تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا الحمدللہ اس وقت آج پاکستان میں جو ٹیسٹنگ ریاکشنز ہیں ان کی تعداد تقریباً لگ بھگ ایک شاریہ آٹھ میلین یعنی اٹھارہ لاکھ کے لگ بھگ ہمارے پاس موجود ہیں اسی طرح جو اس کے ساتھ لوازمات ہوتے ہیں جس میں وی ٹی ایم ہوتا ہے جس میں سویب ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی چار چار پانچ پانچ سو لاکھ چار چار پانچ پانچ سو چار چار پانچ پانچ لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو اگر میں جو ٹوٹل صلاحیت ہے ان مشینوں کی ٹیسٹ کرنے کی اگر میں اس کو دیکھوں تو وہ تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ٹیسٹ کر سکتی ہیں لیکن جنہ سب اگر ہماری صلاحیت چالیس سے پچاس ہزار ٹیسٹ روزانہ کرنے کی پاکستان کی ہو چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ صوبے اس صلاحیت کو مکمل طور پر بروے کار نہیں لا پارے سندھ میں تین ساڑھے تین ہزار ٹیسٹ میکسیم ہو رہے ہیں پنجاب میں ڈیڑھ دو ہزار دھائی ہزار کی ریشو بتائی جاتی ہے حالانکہ صلاحیت چالیس سے پچاس ہزار یہ کمی بیشی کہاں رہ جاتی ہے پھر کچھ آگاہ کیجئے گا میں اس ایشو کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سوچتا بھی رہا ہوں میں نے اپنے مشورے بھی دیئے ہیں اور میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ پچھلے جمعے کو ان سی سی نے ایک نئی سٹریٹیجی کا اپروول دیا ہے جس کو ٹی 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 کہتے ہیں ٹی ٹی کیوں کہتے ہیں ٹیسٹنگ 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 اور کورنٹائنگ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ لوگوں کو صرف ان کی سمٹمز کے لحاظ سے ٹیسٹ کیا جا رہا تھا لیکن ابھی سمٹمز کو چھوڑ کے جہاں جہاں شک پڑے گا جن جن ایریاز کے بارے میں شک ہوگا وہاں پہ ٹیسٹ کیے جائیں گے آپ کی ون ون سکسکس کی جو سرویس ہے اس کے اندر جو لوگ آئیں گے ان کو دیکھا جائے گا اور مختلف وہ جگہیں جہاں پہ ہمیں یہ شک رہے گا کہ ان علاقوں میں یہ بیماری ہو سکتی ہے وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کیے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ابھی جو ہے وہ جو پہلے سیمپل صرف سیمٹومیٹک اور وہ بھی جو اسپتال میں رپورٹ کر رہے تھے ان کا ہو رہا تھا ابھی انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا ٹیسٹ جب ہوگا تو یہ ہمارا نمبر جو ہے خود بھود اوپر چلا جائے گا جنرل صاحب اس میں جو متاثرین ہیں ان کی تعداد میں ادافہ بھی ہو سکتا ہے تو کیا ہم اتنی فسیلٹیز موجود ہیں کیا ڈیولپ کر لی ہیں ہم نے دیکھیں جہاں تک فسیلٹیز کا تعلق ہے تو اس میں تین چار چیزیں جو ہیں وہ زیادہ تار کاؤنٹ کی جاتی ہیں پہلی چیز جو ہے وہ ڈاکٹرز کی اپنی پرسنل پروٹیکشن ہوتی ہے دوسری صلاحیت یہ دیکھی جاتی ہے کہ آئیسولیشن بیٹ جو ہیں ہسپتالوں کے اندر کتنے موجود ہیں تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان آئیسولیشن بیٹس کو دیکھ بھال کرنے کے یہ کیا انتظامات ہیں اور چوتھی چیز جو انڈ پہ دیکھی جاتی ہے وہ وینٹریلیٹرز کے نمبرز کی اویلیبیلٹی ہے جو ایک چیز آپ کو ذہن میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے رکھنی ہوگی اور ابھی پچھلے ایک مہینے سے جو نمبرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد تو تقریبا دس پرسنٹ کے ریٹ سے بڑھ رہی ہے لیکن اللہ پاک کا ابھی تک کرم ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے پندرہ دن ہیں بلکہ بیس دن ہیں وینٹریلیٹر پہ موجود لوگوں کی تعداد جو ہے وہ ایک سوائے ایک یا دو دن کے پچاس سے زیادہ نہیں گئی دوسری جو ہمارے ہاں ایک میں اس کو اچھا تو نہیں کہوں گا اور اس میں اپنی سیٹسفیکشن ظاہر کروں گا کیونکہ یہ ہے ڈیتھ ریٹ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ابھی تک پاکستان میں اور پاکستانیوں میں جو وفات ہیں وہ یورپ کے کئی ممالک سے بلکہ سارے ممالک سے بہتر جا رہی ہیں اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور وہ ڈاکٹرز یا باقی لوگ جو ہیں اس کے اوپر کمنٹ زیادہ کر سکیں گے لیکن ان کی وجہ سے ہماری بہت سارے جو مسائل ہیں وہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں نا جنرل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاں توٹل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں جو کوویڈ نائنٹین کی ویب سیٹ جو ڈاکٹر مرزا صاحب بتا رکھی ہے اس پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لاکھ ستاون ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں بائیس کروڑ کی عبادی میں سے تو ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ٹیسٹ اگر کہا جائے اس میں سے جو اموات جو یقینی شخص ہیں کرونا سے متاثر وہ چودہ ہزار سے زائد ہیں اموات اس میں تین سو ایک بنتی ہیں تو یہ کوئی دو پرسنٹ کی ریشو بنتی ہے ڈیتھ کی اگر ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں دنیا بھر میں جو نمبر آف کیسز ہیں نمبر آف ٹیسٹ ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اور اس حساب سے جو اموات ہیں وہ چھے یا آٹھ پرسنٹ پر جا گرتی ہیں تو فرق میں کچھ بنیادی وجوہات تو ہیں لیکن میرا سوال کا مقصد یہ ہے اتنی لمبی تمہید کا کہ جب ہمارے اللہ نہ کرے متاثرین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی یا خدشہ پیدا ہو جائے گا تو اس صورت میں کیا ہمارے پاس فیلڈ اسپتال اور وینٹیلیٹرز خاطرخہ ہوں گے کیونکہ آپ فرمارے تھے ایک روز کے جون تک سات سو وینٹیلیٹرز پاکستان میں آ جائیں گے مزید جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان میں آئیسولیشن بیٹز کی تعداد تقریباً چودہ ہزار سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس وقت جو ہمارے آئیسولیشن بیٹز جو ہیں اکوپائیڈ ہیں وہ تین ساڑھے تین سو کے قریب ہیں پورے پاکستان میں تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی ہمارے پاس جو ہے کافی گنجائش ہے آئیسولیشن بیٹز کی اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صوبوں نے اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ضرورت پڑے تو اس کے لیے جو ہے کچھ ارینجمنٹ سینٹرز کی اس طرح کی ہوئی ہیں کہ ان کو بھی سلول ان گریجولی آئیسولیشن وارڈز میں بنایا جا سکے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم لوگوں نے کچھ پرجیکشن کی تھی کہ اگلے مہینے ہمیں کتنے ڈاکٹرز اور نرسے جو ہیں فرنٹ لائن نرسوں اور ڈاکٹروں کے طور پر چاہیے ہوں گے اور ان کے لیے ہم نے جب اپنا حساب کتاب کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہمارے ویر ہاؤس میں میہ کے مہینے کے لیے ڈاکٹروں کے لیے پی پی ایز سفیشنٹ مقدار میں موجود ہیں جہاں تک شامی صاحب آپ کو آن بورڈ لیتا ہوں سر وینٹلیٹرز کے سوال پر لیکن یہ میں اور شامی صاحب ایک عرصے سے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آپ جب بھی ہمیں پریس بریشنگ کے دوران آگاہ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ سمان کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں فیکچول فگر دیتے ہیں کہ اتنی مقدار میں چیزیں ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تک ڈاکٹروں کے لیے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ مسلسل شور مچاتے ہیں پریس کانفر سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سندھ میں نہیں مل رہے تو جنرل صاحب آپ کی فائنڈنگ کیا کہ آپ تو سمان دے دیتے ہیں ان لوگوں کو تمام صوبوں کو وہ ڈاکٹر کیوں چیخ رہے ہیں پھر سے جی میں اس میں دو تین باتیں کہوں گا ہو سکتا ہے کہ کئی نہ سمان پہنچتا ہو لیکن میں دو تین چیزیں چیزوں کی طرف توجہ آپ کی مفضول کرانا چاہتا ہوں جو پروٹیکشن کٹ ہے اس کے اندر جو جو چیزیں پہننے والی ہیں ان کے بارے میں منسٹری آف ہیلت نے کچھ گائیڈ لائن کچھ ایڈوائزریز جاری کی ہیں مثال کے طور پہ وہ لوگ جو وینٹری لیٹر کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے لیے فل پی پی ای ان نائٹی فائیو ماس کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ آئیسولیشن وارڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ڈریس ہوتا ہے جو اسپطال میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان ساروں کے لیے پی پی ایز کی ضرورت جو ہمارے ہیلتھ والے ایڈوائزرز ہیں ان کی نظر میں نہیں ہیں اسی طرح بہت سارے ایسے اسپطال ہیں جہاں پہ کرونا کا علاج ہی نہیں ہو رہا اور میں اپنے بہت سارے بہن بھائیوں ڈاکٹروں کے آئیف کم اکراؤس دیم کہ جو ایک ایسے اسپطال میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کرونا کے پیشنٹ بھی نہیں ہیں وہ پی پی ایز ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا بھر میں انٹ نائٹی فائیو کے بارے میں مختلف آرہ پائی جاتی ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹ نائٹی فائیو ہر آدمی کو پین کے باہر نکلنا چاہیے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ایک عام ماسک ہر آدمی کو پین کے نکلنا چاہیے اور کچھ لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خود افیکٹڈ نہیں ہیں اور ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں پہ جراسیم نہ ہونے کے برابر ہیں وہاں پہ آپ کو ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس کی ٹروت کے اوپر ٹیکنیکل لوگ زیادہ بتا سکیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایڈوائزری مجھے منسٹری آف ہیلتھ سے ملتی ہے ہم اس سے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اوپر ہی سامان بجواتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سامان رستے میں ابھی گھومنے کا اس لیے اندیشہ نہیں ہے کہ میں پاکستان آرمی کی مختلف کوریں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے ذریعے ڈریکٹ اسپتالوں کے ایم ایس اس کو سامان بجوار رہا ہوں اچھا تو اصل میں جنرل صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ جو کرونا کا پیشنٹ ہے اس کے اوپر تو لکھا نہیں ہوتا جب کسی عام اسپتال میں بھی کوئی شخص جاتا ہے تو بعض اوقات وہ بھی کرونا سے متاثر نکلتا ہے اس لیے ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہوئے بھی جو ہیں وہ خوف کھاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی یعنی ایس پرٹیکٹیو گیرز جو ہیں مہیق یہ جانے چاہیے میں اس میں شامی صاحب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں ان کی رائے سے بلکل متفق ہوں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں ان تک کم از کم ان نائنٹی فائیو ماس جو ہیں پچھائیں اور اس کے اوپر میں آپ کو یہ خوشخبری دے سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں چار جگہوں پہ ان نائنٹی فائیو بننا شروع ہو گیا ہے پہلے ہم کیوں ایڈوائیدری کے مطابق چلتے رہے وہ اس لیے چلتے رہے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے باہر سے امپورٹ ہوتا تھا وہاں سے خریداری ہوتی تھی اس کو بیجنگ لائے جاتا تھا اور وہاں سے جہاز پہ لوڈ کر کے پاکستان لائے جاتا تھا ابھی انشاءاللہ اگلے دس سے پندرہ دنوں میں ہمارے پاس این نائنٹی فائیو کی وافر مقدار موجود ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام ہسپتالوں کے تمام ڈاکٹر تمام نرسیں اور وہ لوگ جو کہ آئیسولیشن وارڈ میں کام کرتے ہیں ہم سب کو این نائنٹی فائیو پروائیڈ کریں کیونکہ یہ مین سٹے ہے بچت کا شام سے ایک بریک ہم لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد داپس آئیں گے ملکل بیک ناظرین آج پروگرام میں بات ہو رہی ہے انڈیا میں چیئرمن لیفٹن جنرل محمد افزل سے آپ بتا رہے تھے وینٹی لیٹرز کی صورتحال پاکستان میں اس وقت تمام صوبوں میں وفاق میں وینٹی لیٹرز ہیں کتنے یہ تو کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کو معلوم ہونا شروع ہوا کہ اصل میں وینٹی لیٹر کتنی اہمیت کا حامل اور کہاں کتنی کمی رہ گئی ہے تو پاکستان میں کیا صورتحال تھی اور کس حد تک بہتر ہوئی ہے اور کتنے مزید وینٹی لیٹرز آنے والے ہیں میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتاؤں گا کہ آج بھی پاکستان میں تقریباً 48 لوگ جو ہیں وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں میں صبح اٹھتے ہوئے اور رات کو سوتے ہوئے سب سے پہلی بات سب سے آخری اور سب سے پہلی چیز جو میں چیک کرتا ہوں وہ میں پورے پاکستان میں جو لوگ وینٹی لیٹرز پہ ہیں ان کے حال عوال کو چیک کرتا ہوں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً چار ہزار کے لگ بھگ وینٹی لیٹر موجود تھے کرونا شروع ہوتے ہوئے کچھ وینٹی لیٹر مختلف تنظیموں نے فلائی اداروں نے مختلف اسپتالوں میں پہنچائے ابھی یہ تعداد جو ہے بڑھتے ہوئے تقریباً چار ہزار پانچ سو کے قریب ہے آج بھی اگر اس تعداد کو میں دیکھوں تو جو لوگ ہمارے وینٹی لیٹرز پہ ہیں تو ہمیں اتمنان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ذرائع جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن میری تیاری جو ہے یا جو تیاری گورنڈا پاکستان کرنا چاہتی ہے وہ یہ ہے مشکل حالات کے لیے تو اگر کسی وقت جون جولائے میں جیسے مختلف لوگ پرڈکشن کرتے رہتے ہیں اس کے لیے ابھی تک ہم جو ہے تقریباً سات سے سے آٹھ سو وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ بھوک کر چکے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ان سات آٹھ سو وینٹی لیٹرز کے اندر سی پیپ اور بائی پیپ شامل نہیں ہیں اگر میں ان کو بھی شامل کر لوں تو یہ تقریباً بارہ سو تیرہ سو کے قریب ٹوٹل بن جائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ کچھ دوست ممالک اور کچھ دوست ملکوں سے مختلف لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی ہمارے ساتھ رابطے ہیں میں ہیں مجھے امید ہے کہ وہاں سے بھی ہمیں ڈیٹ سو سے دو سو وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ مل جائیں گے جن صاحب یہ جو مقامی سطح پر کئی انجینئرز نے کئی ٹیلنٹیڈ لوگوں نے اداروں نے دعویٰ کیا کہ وہ وینٹی لیٹرز یا وینٹی لیٹرز میں استعمال ہونے والے پرزے بنا سکتے ہیں اگر انہیں امپاور کیا جائے تو اس کو بھی آپ نے چیک کیا ان کی سٹینڈنگ کیا ہے کیا وہ قابل استعمال ہیں جی میں آپ کو ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں الحمدللہ پچھلے پندرہ سے بیس دنوں سے میں پاکستان سے باہر سے پرسنل پروٹیکشن ایکپنٹ کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں منگوارا سوائے ان نائنٹی فائیو کے اور مجھے امید ہے کہ اس ہفتے کے بعد ان نائنٹی فائیو بھی میں باہر سے منگوانا بند کر دوں گا انشاءاللہ یہ سارا پاکستان میں بن رہا ہے اور یہیں سے لوگوں سے خریدا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بعض چیزوں کی کوئلٹی جو میں باہر سے منگوارا تھا اس سے بہت بہتر رہی ہے جہاں تک وینٹلیٹر کا طلق ہے میں آپ کو تسلیح رکھے الحمدللہ پی پی ایز کے معاملے میں پاکستان کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں ان کی کوئلٹی دنیا بھر کے اچھے ممالک کی کوئلٹی کے برابر ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دنیا بھر سے ابھی یہ پی پی ایز پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک وینٹلیٹر کا طلق ہے جامی صاحب میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ چار پانچ گروپس جو ہیں وہ وینٹلیٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے مختلف مراحل میں ہیں ان کے اپروول کے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے کچھ بہت سادہ ہیں کچھ درمیانے لیول کے ہیں لیکن ایک آج جو ہے ایک آج جو ہے وہ بہت ہی سٹیٹ آف دی آرٹ ایکپمنٹ ہے وہ میں خود دیکھ چکا ہوں آج اس کا اے ایف آئی سی میں جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے کل دوبارہ میرے پاس آئے گا پھر میں انشاءاللہ اس کو ڈریب میں لے کے جاؤں گا وہ ایک نوجوان بچہ ہے جس نے پروگرامنگ کی ہے یہ ایسا وینٹلیٹر ہے جس میں نہ صرف یہ پروگرامنگ ہے بلکہ یہ انٹیلیجنٹ وینٹلیٹر ہے اور مجھے امید ہے کہ جب ڈریب سے یہ اپروو ہو جائے گا اور اس کے کلینیکل ٹیسٹ ہوں گے تو یہ دنیا کے کسی بھی وینٹلیٹر کا مقابلہ کر سکے گا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان بچوں کو یہ بھی سمجھانا شروع کر دیا ہوا ہے کہ ایک یا دو پیس بنا لینا زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ میس پروڈکشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم ان کو نہ صرف انکرج کر رہے ہیں بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ نکلیں گے جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ اب تک جو پھیلاو ہے اس مرز کا یعنی وہ آپ کے جو اندازے تھے اس کے مطابق رہا ہے یا اس سے زیادہ ہوا ہے اور اب مستقبل میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اس کا کوئی اندازہ لگا پا رہے ہیں اور آج کی جو صورتحال ہے اس کو اگر ہم بنیاد بنائیں تو کیا کوئی خطرناک حد تک یہ پھیلاو ہو سکتا ہے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک جو چیزیں چل رہی تھیں سوائے دو چیزوں کے وہ ہمارے اندازے کے مطابق چل رہی تھیں اور ابھی بھی اندازے کے مطابق چل رہی ہیں ہم جتنی ٹیسٹنگ بڑھاتے جائیں گے مجھے امید ہے ایک خاص جو ہے پرسنٹیج نکل رہی ہے اور وہ کافی دنوں سے نکل رہی ہے مجھے امید ہے کہ جب پرسنٹیج آف ٹیسٹنگ بڑھے گی تو پرسنٹیج آف پوزیٹیو پیشنٹس بھی ہے وہ بڑھیں گے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو دو چیزیں دنیا کے طرح نہیں ہو رہی ہیں وہ ہیں نمبر آف پیپل آن وینٹریلیٹرز اور دوسرا نمبر آف پیپل ہوار جو کہ آہ وفات پا رہے ہیں یہ آہ جو ہے یہ ہماری ایکسپیکٹیشن یا جو ہمارے نمبر یا موڈلنگ تھی اس سے یہ دونوں تعداد کم ہے اور میں اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہوں کہ ابھی تک اللہ پاک نے ہمیں اس حضمائش میں نہیں ڈالا اور میں آپ کو یہ بھی آہ کہنا چاہوں گا کہ آہ جو آنے والے دن ہیں ان کا دار و مدار ہم سب لوگوں پہ اور آپ سب لوگوں پہ ہے اور وہ ایسے ہے کہ ہمیں جو گورنڈا پاکستان نے مختلف ہدایات جاری کی ہیں آہ مسجد میں جانے کی گھر پہ رہنے کی ایک دوسرے کے ساتھ سوشل آہ ڈسٹنس رکھنے کی ہر وقت آہ جب جب موقع ملے ہاتھ دونے کی موں دونے کی سابن کے ساتھ ہاتھ دونے کی اور اپنے آپ کو آئیسیلیٹ کرنے کی وہ جب تک ہم فالو کرتے رہیں گے تو ہمارے نمبر اچھے رہیں گے اور میں تمام اپنے بھائیوں بہنوں سے اور بچوں سے اور بڑوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ گورنڈا پاکستان کی دی ہوئی تمام ادایات پہ عمل کریں تاکہ اس کا پھیلاؤ کام سے کام ہو سکے جنرل صاحب یہ کوئی ایسا بھی ہے کہ آپ نے کوئی ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہو کہ اگر کسی ڈاکٹر کو کسی دوسرے شخص کو کسی پاکستانی کو کوئی سوالے سے کوئی شکایت ہو یا اس کی کوئی گزارش ہو تو وہ آپ تک پہنچ سکے اس وقت شامی صاحب تین نمبر چل رہے ہیں ایک ہیلپ لائن ہے وان وان سکس سکس جو کہ منسٹری آف ہیلت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلت کے اندر آپریٹ کر رہی ہے یہ نہ صرف لوگوں کو بیماری اور دوسرے مشورے دیتی ہے بلکہ یہ مختلف ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ان کو ملاتی ہے اور وہاں سے مفید مشورے جو ہیں انڈی ایم اے کا تعلق ہے تو انڈی ایم اے کا بھی ایک یوننورسل نمبر ہے جو کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے مین کیا جاتا ہے اور اگر کسی کی کوئی پریشانی یا کوئی سوال ہو انڈی ایم اے سے تو وہ انڈی ایم اے جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتا ہے ٹھیک جل سب جاتے جاتے اب ایک بڑا اہم ایک اور سوال رہ گیا تھا ایک موضوع کے حوالے سے وہ ہینڈ سینٹائزر کی بات میں نے آپ سے کرنی تھی مارکیٹس میں جیسے کرونا وائرس پاکستان میں پھیلنا شروع ہوا تو جو اچھے کوالٹی کے ہینڈ سینٹائزر تھے وہ غائب ہو گئے ان کی قیمتیں سو ڈیٹ سو سے چار سو پانچ سو روپے فی باٹل تک جا پہنچیں پھر مقامی سطح پر وہ ہینڈ سینٹائزر پیدا ہونا بننا شروع ہو گئے جو کہ ان کی کوالٹی کے اوپر کئی سوال آتے ہیں کوئی بہتر نہیں ہے پرسنٹیج الکول کی اس میں اس حد تک نہیں جو جراسیم کچھ ہونی چاہیے تو اس سب کو دیکھتے ہوئے انڈی ایم اے کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے یا ہے یا آپ کر رہے ہیں وہ آگاہ کیجئے ناظرین کو انڈی ایم اے اس مسئلے پہ ڈائریکلی تو ڈیل نہیں کر رہا ہم صرف اتنا کر رہے تھے کہ ہم بزار سے اس کو خرید رہے تھے اور میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ پاکستان میں شروع ہوا تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ اس بیماری میں کام آ سکتی تھی جس میں ماسک جس میں پرسنل پروٹیکشن ایکپمنٹ اور باقی چیزیں تھی وہ تقریباً غائب ہو گئی ناپید ہو گئی ابھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہینڈ سینٹائزرز جو ہیں وہ بہت سارے موجود ہیں بہت زیادہ کونٹیٹی میں ابھی تو مل جاتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ادارہ اس کے اوپر فیصلے کرتا ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کے اندر ڈریب ہے جو اس کے اوپر فیصلے کرتا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جی بہت شکریہ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے مسلسل میٹنگز میں مصروف ہیں سامان کی دستیابی کے حوالے سے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو شامی صاحب پھر ڈاکٹر صاحبہ کی چھٹی کیوں ہوئی اور چنرل صاحب کی آمد اہداف ہیں کیا یہ دو سوال تھے اصل میں شبلی فراہ صاحب کو آپ نے بیچ میں بھلا دیا وہ تو بھلے بندے ہیں بھلے بندے نہیں وزیر اطلاعات ہیں وہ دیکھئے ایک بات تو بڑا تاجب ہوا ہے مجھے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کے جانے پر کوئی کلمہ خیر شاہدی ان کو نصیب ہوا میڈیا میں بھی ان پر تنقید ہوئی ہے اور اہل سیاست بھی ان پر برسے ہیں اور انہوں نے شبلی فراہ جو ہیں ان کا خیر مقدم کیا ہے بلکہ ہمارے جو پیپس پارٹی کے اور ہمارے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی شبلی فراہ صاحب سے اچھی امیدیں وابستہ کی ہیں کہ وہ تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے ان کا لیکن ان کا خیال ہے وہ شاہستگی سے اور سنجید کی سے لیکن ہم نے تو ڈاکس اپو کل کلمہ خیر کے ذریعے رخصت کیا تھا نہیں ہمارا کلمہ خیر اپنی جگہ ہے لیکن مارکیوں کے کیا کرے ہیں ایک تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں کیونکہ وہ نہ تو اس وقت قومی اسمبلی کی رکن ہیں وہ معاملے خود نہ سینیٹر تھیں اور اس لیے اب جب تک ان کو کوئی نئی اسائنمنٹ نہیں ملتی وہ ہماری طرح ہی ہوں گی اچھا لیکن کئی لوگوں نے کہانیاں پھر سنائیں کسی نے کہا کہ بیزلیمنٹ کا کیس تھا نوکریوں کا کیس تھا وہ تو آپ دیکھئے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک بات بڑی عام ہے شامی صاحب انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا تھا ٹھیک ہے اور میری اطلاعات کو مطابق ان سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ آپ بہتر ہے کہ مصطافی ہو جائیں تو انہوں نے انکار کیا کہ کہا کہ نہیں میں پرائیم میسر سے ملوں گی کیونکہ میری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی لیکن ان کی نہیں ہو پائی تو پھر انہیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا یہ تو فقی نکتہ ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی میں تو نہیں اسطیفہ دیتی اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں آپ نہ دیں آپ کو ڈی نوٹیفائی کریں آپ ڈی نوٹیفائی کریں پھر کچھ دو سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھہر چکا تھا کہ انہوں نے جانا ہے کوئی دو چار افتوں پرانی بات ہے لیکن ترہ ترہ باتیں ہیں نا بھئی سارا انکرز والی بات تو سنے کوئی کہتا ہے کیا بات ہے نہیں انکرز جو بولایا کہ جی خفقی ہوئی وہ وہی انکر تو ٹیلی تھون میں دوبارہ بیٹھے ہوئے تھے درست ہے تو اس لئے اس نکتے میں وزن نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ جو نوکریاں دینے والا معاملہ ہے ایمبیزلمنٹ کا معاملہ ہے ایڈوٹیزمنٹ کا کوٹے کا معاملہ ہے ان کے خلاف کوئی انکواری ہوئی ہے سیکٹر انفرمیشن کی جانب سے یا بورڈ آف جو ڈریکٹرز ہیں پی ٹی وی کے ان کے چیئرمین راشد خان صاحب نے کچھ کہا ہوا ہے ان کو کچھ شکایت تھی یہ کہانی جوڑیں تو پھر سمجھ آتی ہے برحال جب ان سے موقع ملے گا ان سے بات کریں گے پھر وجہ معلوم کریں گے میرا خیال ہے ہم ان سے رابطہ کریں گے ایک دن تو شبی فراد صاحب جو ہیں ان سے جو توقعات ہیں اللہ کرے کہ پوری ہوں باقی تو پھر آسم سلیم باجوہ جو ہیں کیونکہ داہرے ڈی جی پی آر رہے ہیں آئی ایس پی آر کے اور اس سے پہہ تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے نہیں پھر یہ سی پی اگر تھو ٹھیک ہے سر بڑا رہے ہیں سر بڑا رہے ہیں تو ایک اپنی شخصیت رکھتے ہیں اگرچہ کہ پہلی اسائنمنٹ ہوگی تو سیاسی نویت کی ہوگی یعنی ایک سیاسی وزیر آزم کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ ذہین آدمی ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں اور آپ دیکھئے تحشت گردوں کے خلاف جب تاروائی ہو رہی تھی انڈیا میں تو ان کی اسامت کو خیر مقدم نہیں کیا اگر انہیں تو سامت سونگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو میں نے اچھی بات ہوئی ہے اگر ظاہر دلیل لائے جو مہک جواز میں اقبال کو یہ زد ہے کہ پینہ بھی چھوڑ دے وہ ایک اور اعتراض یہ اٹھا کہ وہ دوہزار انیس کے قریب قریب ریٹائر ہوئے تھے دو سال ابھی ملازمت کو مکمل ریٹائرمنٹ کو پورے نہیں ہوئے تو اس سے پہلے وہ سیاسی عہدہ کیسے نہیں یہ سیاسی عہدہ نہیں ہے تو یہ واضح کرنا وزیر آزم کا معامل خصوصی معامل خصوصی جو ہے وہ سیاسی عہدہ نہیں ہے اسے سیاسی عہدہ بنایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے کریکٹر کے اعتبار سے ایک انتظامی منصب ہے اور میں خواہدہ اس پہ کوئی قدرن نہیں ہے قانون کی انسار عباسی صاحب نے اسٹوری لکھی ہوئی تھی کیبنٹ کا سائز پچاس تک جا پہنچا ہے اس پہ کل بات کریں گے تب تک لیے اجازت اللہ حافظ